ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن 29 سبتمبر 2024 بروز اتوار کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج آپ اپنی ذمہ داریوں کو بہخوبی نبھائیں گے اور کسی اہم شخص کا تعاون آپ کے کام کو آسان بنا دے گا نوجوان کسی خاص مقصد کی طرف اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں گے آج منفی حالات میں غصے میں آنے کی بجائے سمجھداری سے رد عمل ظاہر کریں نوجوانوں کو اپنے کیریئر کے حوالے سے والدین کے مشوروں کو ترجیح دینی چاہیے منفی رجحانات والے لوگوں کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں آج اگر اکاروبار میں آپ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کسی بھی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے پراپرٹی کے کاروبار سے متعلق کام میں کوئی اہم سودا ہو سکتا ہے سرکاری خدمت کرنے والے لوگوں کو اپنی ملازمت سے متعلق اچھی خبر مل سکتی ہے آج آپ کو پیٹ کی خرابی اور کمزوری محسوس ہوگی اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایریز والوں کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ ایک رومانوی دن گزارنے کا موقع ملے گا آج آپ کو اپنے تعلقات کو سمجھنے اور بہتر کرنے کا وقت ملے گا اگر آپ کے درمیان کوئی تنازعہ ہے تو اسے حل کرنے کا یہ صحیح وقت ہے آج بہترین سیاروں کی پوزیشن پر قرار ہے اولاد سے متعلق کچھ اہم کام مکمل ہونے کی وجہ سے گھر میں پور سکون اور خوشی کا ماحول رہے گا آپ کا کام اور سوابدید آپ کو گھر اور معاشرے میں عزت بخشے گا آج کسی بھی ناخوشگوار خبر کا آپ پر گہر اثر پڑے گا جس کی وجہ سے آپ کا دماغ پریشان رہے گا گھر کے بزرگوں کی مناسق دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے آپ خود کو مجرم محسوس کریں گے اسی لئے ان کے لئے بھی وقت نکالنا ضروری ہے کاروباری سرگرمیاں بہتر ہوں گی ساتھیوں اور ملازمین کی طرف سے مدد ملتی رہے گی قانونی یا سرمایہ کاری سے متعلق پچیدگیاں ہوں گی بہتر ہوگا کہ ان کے حل میں افسر سے مدد لیں آج آپ کو بدحضمی گیس وغیرہ جیسے مسائل پریشان کریں گے جس کی وجہ صرف بھاری کھانا ہے ہلکی اور آسانی سے حضم ہونے والی خوراک لیں آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر چھے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹورینز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ کی شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس میں بات کر کے اسے حل کرنے کی کوشش کریں آپ کا ساتھی آپ کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کا ساتھ دے گا آج آپ کے پیار کے رشتے میں مزید مضبوطی ہوگی اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہوں گے آج کہیں بھسی ہوئی یا دھارک کی رقم واپس ملنے کا امکان ہے گھر میں تبدیلیوں یا دھیک بھال سے متعلق سرگرمیوں کے لئے منصوبے بنائے جائیں گے اور آپ کے مشورے کو اہمیت دی جائے گی نوجوان اپنے کیریئر کے حوالے سے بہت پرجوش ہوں گے ضرورت سے زیادہ اخراجات کی وجہ سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں اپنے اوپر کام کا زیادہ بوجھ نہ ڈالیں کیونکہ اسے صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے چرچڑاپن بھی غالب آ سکتا ہے اپنے ذاتی کام کو ترجی دیں آج کاروباری حریفوں کی وجہ سے کچھ تناؤ ہو سکتا ہے جلد ہی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے عالی حکام کے ساتھ اچھے تعلقات آپ کو سرکاری ٹینڈر یا سرکاری اداروں سے متعلق کوئی برارہ آرڈر حاصل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں آج آپ کے تعاون سے گھر کا ماحول ٹھیک رہے گا آج خطرناک کاموں کو انجام دیتے وقت یا ڈرائیونگ کے دوران اہتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے آج کا خوش قسمت رنگ سکائے بلو جبکہ لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کو اپنے ساتھی کو سمجھنے کے لیے مزید وقت دینا پڑے گا آپ کو خود پر قابو رکھنا ہوگا اور اپنے اندر مجود ادم استحکام کو دور کرنے کی کوششیں کرنا ہوں گی اپنے ساتھی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں کینسر برج سرطان آج اپنی پسند کی سرگرمیوں میں وقت گزارنے سے آپ دلی اور ذہنی سکون کا تجربہ کریں گے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے سے ان کے حوصلے اور اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا دوستوں یا رشتہ داروں کا مشورہ مالی معاملات میں مددگار ثابت ہوگا آج آپ کے مخالفین کچھ غلط فہمیاں پھیلا دیں گے اس کی وجہ سے کوئی بھی منفی بات آپ کے اعتماد کو متزلزل کر سکتی ہے بزرگوں سے بات کرنا اور ان کے مشوروں پر عمل کرنا ضروری ہے حکومتی قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں آج کا روبار کو وسط دینے کی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی مارکٹنگ کا کام کرنے والے لوگوں کو اہداف کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی اس وقت ذہنی دباؤ لینے کی بجائے سبر کرنا بہت ہی ضروری ہے اس وقت پبل سٹی میں اضافہ ضروری ہے آج ضرورت سے زیادہ تناؤں اور پریشانی کو اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دیں آپ جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کریں گے بدلتے موسم سے خود کو بچائیں آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ اپنے ساتھی کو خوش کرنے کے لیے اپنے دل کا اظہار کریں آپ کے پیار کے رشتے میں نیا جوش پیدا ہو سکتا ہے اور آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے اسی لیے آج ہی دل سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور اپنے رشتے کو مزید گہرائی دیں آج تھوڑا محتاط رہنے کا وقت ہے اپنے مستقبل کے کسی بھی اہداف کو منصوبہ بندی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں اپنے رابطوں کو بھی مضبوط کریں کچھ نئی معلومات حاصل ہوں گی جو فائدہ مند ثابت ہوں گی آج ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی سرکاری معاملہ مزید پچیدہ ہو سکتا ہے اسی لیے احتیاط ضروری ہے کسی بھی بیرونی شخص سے ملاقات کے دوران اپنی کوئی بھی خفیہ بات ظاہر نہ کریں آج اپنے کاروبار سے متعلق تجربے کو بہتر بنائیں جائدات سے متعلق کوئی بھی سودا کرتے وقت کاغذات کو احتیاط سے چیک کریں مارکیٹنگ سے متعلق کام کو فی الحال ملتوی کرنے کا مشورہ ہے کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج آپ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تفریع وغیرہ میں خوشگوار وقت گزاریں گے آج صحت سے بالکل بھی لا پرواہ نہ ہو اپنے قوت مدافعت کو مضبوط رکھنے کے لیے دیسی چیزوں کا استعمال کریں آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کا جیون ساتھی آپ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا آج آپ کو اپنے گھر والوں سے اپنی محبت کی منظوری مل سکتی ہے آج آپ کو اپنے پیار کے ساتھ رات کے کھانے کا موقع مل سکتا ہے آج آپ کو اپنی محبت کے ساتھ اپنے رشتے کی اہمیت کا احساس ہو سکتا ہے آج کا دن آپ کے لیے محبت کی زندگی کا دن بھی ہو سکتا ہے آج دن کا کچھ خاص وقت اپنی پسند کے مطابق سرگرمیوں میں گزاریں اس سے ذہنی توانائی ملے گی رشتے داروں اور دوستوں سے فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے میل ملاپ راحت فراہم کرے گا طلبہ اور نوجوانوں کو اپنے مقاسد کے حصول میں آسانی ہوگی آج بعض اوقات جلد بازی اور ضرورت سے زیادہ جوش میں کیا گیا کھیل خراب ہو سکتا ہے اپنے غصے پر قابو رکھیں طلبہ کو مطلبہ کامیابی تب ہی ملے گی جب وہ اس وقت اپنے اہداف پر گہری نظر رکھیں فضول کاموں سے دور رہیں آج کچھ مسائل ہوں گے مشکل کاموں میں گھر کے بڑوں سے مشورہ لینا مناسب رہے گا کرز کی رقم بروقت واپس کریں آج عوام کی خدمت کرنے والی حکومت کو عوامی مقامات پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے آج گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا آج مجودہ ماحول کی وجہ سے اپنا خیال رکھیں آج کا خوشکسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج اپنی محبت کو اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھیں اور اس کا احترام کریں آج آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا آج آپ کو اپنی محبت سے بہت سے یادیں تازہ کرنے کا موقع ملے گا آپ اپنی انہا کو بھول کر رشتے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو اس میں کامیابی بھی ملے گی لبرہ برجے میزان آج ایک سازگار سیاروں کی پوزیشن ہے زیرے التوا کام یقینی طور پر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اپنی کسی بھی منفی چیز کو چھوڑنے کا عظم بھی کریں اس سے آپ کی طبیعت اور شخصیت میں بھی مصبت تبدیلیاں آئیں گی آپ معاشرے سے متعلق سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کریں گے آج ذہن میں رکھیں کسی قسم کا تنازعہ ہو سکتا ہے مصبت رہنے سے صورتحال جلد متوازن ہو جائے گی کسی معاہدے کو حتمی شکل دینے یا سرمایہ کاری کرتے وقت کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں خاندانی معاملات میں بھی اپنا حصہ ڈالیں آج کام کی جگہ پر اپنے ماتہتوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں اس سے سرگرمیوں میں بہتری آئے گی اس وقت اپنی دکان یا دفتر کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو کیریئر سے متعلق کوئی اچھی خبر ملے گی آج صحت سے متعلق کوئی پرانا مسئلہ اُبھر سکتا ہے اپنا مناسب خیال رکھیں اس وقت متوازن غذا بھی لیں آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ بات چیت برقرار رکھنی چاہیے اور مسائل کو سمجھ کر حل کرنے کی کوششیں کرنا ہوں گی آج آپ کو اپنے بچے کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے آپ کے بچے کو کوئی معمولی بیماری ہو سکتی ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا اسی لئے آپ کو اپنے بچے کی اچھی دیکھ بھال کرنی چاہیے سکارپیو برج اکرب آج کسی خاص ذاتی کام کی تکمیل کی وجہ سے جوش و خروش رہے گا خاندان کے ساتھ کسی رشتے دار کے مقام پر مذہبی تہوار میں جانے کا پروگرام بھی بنایا جائے گا کہیں فسی ہوئی رقم ملنے سے آپ کے مالی حالات مزید بہتر ہوں گے سبر اور سکون کو برقرار رکھنا آپ کا پہلا کام ہے کیونکہ غصہ چیزوں کو خراب کر سکتا ہے اپنے سامان دستاویزات وغیرہ کو محفوظ رکھیں کیونکہ چوری یا نقصان کا امکان ہے گھر کی دیکھ بھال سے متعلق سرگرمیوں کے لیے کرز لینے جیسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں آج کاموں میں مسروفیت زیادہ رہے گی آپ کچھ ٹھوس اور اہم فیصلے لیں گے اسے مکمل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے مارکٹنگ سے متعلق کام آج ہی ملتوی کر دیں ماتحت ملازمین کی سرگرمیوں کو بلکل نظر انداز نہ کریں آج گھر میں سکون کا محول رہے گا آج صحت کے بارے میں لا پروہی آپ کو پریشانی میں ڈال سکتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی قسم کی انفیکشن کا امکان ہے آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر ساتھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کے لیے بہت رومانوی ہوگا اور آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ میاری وقت گزارنے کا موقع ملے گا آپ کو اپنے ساتھی سے محبت اور احترام کرنے کی کوششیں کرنا ہوں گی اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوششیں کرنا ہوں گی آج آپ اہم لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اور ان کی رہنمائی میں آپ اپنے اردگرد کے حالات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کریں گے اور یہ تبدیلی آپ اور آپ کے خاندانی نظام پر بھی مصبت اثرات مرتب کرے گی خاندانی انتظامات کے حوالے سے بھی کچھ خاص منصوبیں بنائی جائیں گے اس وقت آمدنی کم اور خرچ زیادہ جیسی صورتحال رہے گی غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھیں خاندان کے کسی سینئر فرد کی صحت سے متعلق مسائل کی وجہ سے کچھ اہم کام رکھ سکتے ہیں لیکن ان کی دیکھ بھال زیادہ اہم ہے آج کاروبار میں ترقی کے امکانات ہیں رکے ہوئے سرکاری کاموں میں کامیابی ملنے کا امکان ہے آج کام بھی وقت کے مطابق مکمل کیا جائے گا تقنیقی شعبے سے وابستہ لوگوں کو اچھا کاروبار ملے گا عملے سے متعلق انتظامات میں کچھ گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے آج ایک روز مرہ کے منظم معمولات اور متوازن غزہ کو برقرار رکھیں اسے آپ کو بہت سے مسائل سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر نو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کو اپنے دل کی بات کرنے کی حمت ملے گی محبت کرنے والوں کے لیے بھی یہ دن اچھا رہے گا آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا اور آپ اپنی محبت کو اور بھی محسوس کریں گے آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کے تعلقات میں غیر یقینی کی کیفیت ہو سکتی ہے اور آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے آج سازگار سیاروں کی پوزیشن بن رہی ہے رکاوٹوں کے باوجود آپ کو کامیابی کا کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا قریب بھی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ تعلقات میں قربت بڑھے گی آج اتقاض کی کمی کی وجہ سے اعتماد میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے اور یہ عارضی ہے خاندانی ذمہ داریوں کو نبھانے میں اپنا حصہ ڈالیں اور اضافی اخراجات کو بھی قابو میں رکھیں آج کا روباری کام کاج موت دل رہے گا لیکن سبر سے کام لیں جلدی حالات معمول پر آ جائیں گے دفتری سرگرمیوں میں کسی بھی قسم کی سیاست آپ کو پریشان کر سکتی ہے اپنے کام میں خود کو مصروف رکھنا بہتر رہے گا آج گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا ڈینر وغیرہ پر جانے کا پروگرام بھی بنایا جا سکتا ہے آج مناسب آرام کرنا بھی ضروری ہے کام کے زیادہ بوجھ اور تھکاوٹ کی وجہ سے پٹھوں میں درد اور تناؤ ہو سکتا ہے آج کا خوش قسمت رنگ گلاب بھی جبکہ لکی نمبر چھے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپری کونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اس دن کو آپ نے شریک حیات کے درمیان یادگار بنانے کی کوششیں کریں آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارنے کا موقع ملے گا آپ کو اپنی محبت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا موقع ملے گا یہ دن آپ کے لیے محبت اور افہام و تفہیم کا سنگم ثابت ہو سکتا ہے آج دن خوشگوار گزرے گا اہل خانہ کے تعاون سے آپ کے زیر التوا کام مکمل ہوں گے آج سماجی زندگی میں بھی عزت بڑھے گی دوسروں کے جذبات کا احترام کرنے سے لوگوں کا آپ پر اعتماد بڑھے گا بیرون ملک جانے کی کوششیں کرنے والوں کو کچھ امید نظر آئے گی آج بہت زیادہ لیڈرشپ ہونا بھی رشتوں میں دوری لائے گا زیر التوا سرکاری معاملات کو مکمل کرنے میں جلدی نہ کریں ورنہ آپ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں اولاد سے متعلق کچھ تناؤ رہے گا دوستانہ رویہ برقرار رکھنا ضروری ہے آج کاروباری معاملات میں لیندین سے متعلق سرگرمیوں میں واضح رہیں آپ کو اپنے ساتھیوں کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا اور آپ کا کام آسانی سے مکمل ہو جائے گا ملازمت میں چل رہی پریشانیوں سے راحت ملے گی اور آلہ حکام کی مدد سے کچھ اہم کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں آج خاندان کے افراد کے درمیان مناسب ہم آہنگی رہے گی اور باہمی تعلقات میں مٹھاس آئے گی آج صحت سے متعلق مسائل جو کچھ عرصے سے چل رہے ہیں بہتر ہوں گے اور آپ خود کو صحت مند محسوس کریں گے آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا اور آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ ایک نیا تجربہ ملے گا آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذبات بانٹنے کا موقع ملے گا آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کی گفتگو ایک نئی شکل اختیار کرے گی اور آپ دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہوگا آج تجربہ کار اور سینئر لوگوں کی رہنمائی سے آپ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں گے سرمایہ کاری سے متعلق کام بھی مکمل ہو جائیں گے فیملی کے ساتھ تفریح مقام پر جانے کا پروگرام بنایا جائے گا اگر آپ کہیں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک سازگار وقت ہے آج مقابل وغیرہ کی تیاری کرنے والے طلبہ کو منظم طریقے سے متعلیہ کرنا چاہیے افضول سرگرمیوں سے دور رہنا چاہیے خطرناک سرگرمیوں سے دور رہیں قریب بھی رشتہ داروں سے کسی بھی قسم کا جھگڑا رہے گا آج کاروباری حالات سازگار ہیں کسی اہم کام میں سرمایہ کاری آپ کا مستقبل محفوظ بنائے گی لیکن خیال رہے کہ ملازم کی وجہ سے آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے تحقیق کرنے والے نوجوانوں کو ملازمت سے متعلق کچھ معلومات مل سکتی ہیں آپ خاندانی اور کاروباری زندگی میں بہتر تالمیل اور ہم آنگی برقرار رکھیں گے آج دوستوں کے ساتھ ایک اجتماعی پروگرام بھی منقد کیا جائے گا زیادہ بھاگنے کی وجہ سے تھکاوٹ اور سردرد رہے گا مجودہ موسم کی وجہ سے باہر کے کھانے کھانے سے بلکل پرہیز کریں آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر دو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائیسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کو اپنے فرنڈ کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے آپ کو اپنے رشتے میں اماندار اور سمجھدار رہنے کی کوششیں کرنا ہوں گی آج آپ کے محبت کے رشتوں میں کچھ معمولی اختلافات ہو سکتے ہیں